ہماری دھرتی پر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کے کلائمیٹ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے انٹارٹکا جہاں تیمپریچر آلموز مائنس 50 ڈگری سلسیس تک ہوتا ہے تو وہاں دوسری طرف ہے سہارا ڈیزرٹ جہاں تیمپریچر 50 ڈگری سلسیس کو بھی کروس کر جاتا ہے ان دونوں جگہ پر رہنے والے جیوہوں نے یہاں کے ویدہ کنڈیشنز کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رکھا ہے لیکن سوچئے ذرا کیا ہوگا اگر ہم کسی تھنڈے علاقے میں رہنے والے کسی جیوہ کو اٹھا کر کے کسی ہائی ٹیمپریچر والے ایریا میں ایکسپوز کر دے ظاہر سی بات ہے اڈیپٹ نہ کر پانے کے کارڑ اس کا جینا وہاں پر مشکل ہو جائے گا لیکن ہماری دھرتی پر ایک ایسا رہسمہ جیوہ موجود ہے جس کو اس ٹیمپریچر چینج اور کلائمیٹ چینج سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نورس پول کی کڑاکے کی تھنڈ بھی جھیل سکتا ہے ساتھ میں سہارہ ڈیزرٹ کی پچاس ڈگری سلسیس والی گرمی بھی آپ یہ جان کر حیران ہے جائیں گے کہ صدیوں سے یہ جیوہ آپ کے میرے اور ہم سب کے بیچ میں رہتا آ رہا ہے جیوہ کو نام ہے ٹارڈی گریٹ کی لینڈ 0.5 سے 1 ملیمیٹر اور ان کے 8 لیکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کو وارٹر بیرز بھی کہا جاتا ہے ایک چیز جو اس کے سائز کو دیکھ کے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جیوہ مائکرسکوپک ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے مائکرسکوپ چاہیے یہ جیوہ ویسے تو چیٹیوں سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتے ہیں لیکن اس جیوہ کی 900 سے زیادہ سپیشیز ہیں اس دنیا میں یہ دنیا کی سب سے زیادہ تھنڈی جگہ اومیا کون جہاں ٹیمکریچیاں مائنس 20 ڈگری سلسیس تک رہتا ہے وہاں پر بھی سروائیب کر سکتے ہیں ویسے تو پانی 100 ڈگری سلسیس پر بوائل ہو جاتا ہے لیکن ٹارڈی گریٹس 150 ڈگری سلسیس بھی جھیل سکتے ہیں ویسے تو ٹارڈی گریٹس مائکرسکوپک جیو ہیں پھر بھی اتنا چھوٹے ہونے کے بعد بھی ان کے پاس اپنا خود کا ڈائیجیسٹل سسٹم ہوتا ہے اور یہ چھوٹے پیڑ پودے اور اپنے سے چھوٹے ٹارڈی گریٹس کو کھاتے ہیں آپ کو ایک بات جان کر حرانی ہوگی وہ یہ کہ ٹارڈی گریٹس 40 سال تک بینا کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں یعنی اگر کبھی ایسی کنڈیشن ہو جہاں کھانا unavailable ہو تو یہ اپنے آپ کو 40 سال تک بھوکا اور پیاسا دونوں رہ سکتے ہیں ویسے سائنٹیفکلی دیکھے تو اس چیز کو کرپٹو بائیسز کہتے ہیں اس کے اندر ٹارڈی گریٹس اپنے شریر کا میٹابولیسم روک لیتے ہیں اور پھر ضرورت پڑھنے پر اس کو بعد میں سٹارڈ بھی کر سکتے ہیں بلوز 0 ڈگری سالسیس والی تھنڈ بھی ہو گئی اور اب آب 100 ڈگری سالسیس والی گرمی بھی اب بچا دو صرف و صرف ہمارا ویکیوم سپیس ویسے یہ ٹارڈی گریٹس ویکیوم سپیس میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں 2007 میں ناسا اپنے ساتھ کچھ ٹارڈی گریٹس کو سپیس میں لے کے گیا تھا جہاں پر ان ٹارڈی گریٹس کو بینہ کسی پروٹیکشن کے آئینائزنگ سن اور گیلیکٹک کاسمک ویوز کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا جسی یہ پتا چلا کہ آخرکار یہ ٹارڈی گریٹس کتنی زیادہ ریڈیشن کو ابزورپ کر سکتے ہیں ویسے یہ بہت ہی آشتہ ری جنک بات ہے کہ یہ ٹارڈی گریٹس ہیومن سے سو گنا تک زیادہ ریڈیشن جہلنے میں سکشم ہیں اور ان کی موت بھی نہیں ہوتی سائنٹس ایسا ابھی تک کچھ کلیر نہیں کر پائے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے لیکن ایک ریسرچ کے مطابق ایسا ان کے ڈی ای نی کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ڈی ای نی ابھی تک ملا سب سے زیادہ وچیتری ڈی ای نی ہے تو اب بات آتی ہے کہ آخرکار یہ ٹارڈی گریٹس رہتے کائیں تو یہ ٹارڈی گریٹس ال جائے یعنی کی کائی کے اندر اپنے آپ جمع ہو چکے گندے پانی کے اندر ہی رہتے ہیں کسی ایلین جیون کی طرف اشارہ کرتے یہ جیو آخرکار کیسے بینا کسی انٹی فریزنگ لیکوڈ کے اتنی زیادہ ہارش ٹیمپریچر کے اندر زندہ رہ لیتے ہیں یا پھر اتنی زیادہ گرمی کے اندر زندہ رہ لیتے ہیں اگر بات کریں اس کے پیچھے چھپے سائنٹیفک ریزن کی تو اس پر آج بھی ریسرچ جاری ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں فیوچر میں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے